اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھے ہوں گے کہ دوستو آپ آج اس ویڈیو میں سیکھنا چاہتے ہیں اور دوستو آپ کو کوئی بھی ایک نمبر بلوک کرنا ہو تو آپ اسے کیسے بلوک کر پائیں گے اور دوستو آپ کو اس کی جان کر ہی نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ذرا بھی اس کی پناہ کریں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو ہم لوگ شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے سمپلی آپ کو سٹنگ والے آپشن پر آ جانے ہیں جیسے آپ یہاں پر آئیں گے تو سمپلی دوستو آپ کی موائل اسکرین پر کچھ ایسا انٹرفیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا سمپلی دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پرائیویسی کا ایک اپسن آرہے ہیں آپ کو یہاں پر ایک بار کلک کر دینا ہے اور جیسے یہ آپ یہاں پر ایک بار کلک کر دیں گے تو دوستو یہاں پر آپ کو تھوڑا نیچے آ جانا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلوک ایند فیلٹر کا ایک اپسن آرہے ہیں سمپلی یہاں پر آپ کو ایک بار کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو پھر سے آپ کے موائل اسکرین پر کئی سارے اپسن آ جائیں گے سمپلی دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو نیچے میں دیئے گئے بلوک لسٹ والے اپسن پر ایک بار کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں simply دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جن لوگوں کو بلوگ کیا ہے ان کا یہاں پہ نمبر آ چکے ہیں simply دوستو اگر آپ کو نیا نمبر ایڈ کرنا ہے یعنی کہ بلوگ کرنا ہے تو simply آپ کو اوپر میں دیئے گیا پلس والے آئیکن پہ ایک بار کلک کر دینا ہے اور دوستو اگر آپ کو اس پرسن کا نمبر یاد ہے تو آپ کو انٹر نمبر والے آپسن پہ کلک کر کے یہاں پہ دوستو آپ کو اپنا نمبر ٹائپ کر دینا ہے یعنی کہ آپ کو ان کا نمبر ٹائپ کر دینا ہے تو چلے دوستو ہم یہاں پہ ان کا نمبر ٹائپ کر دیتے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کا نمبر ٹائپ کر کے ایڈ والے آپشن پہ ہم ایک بار کلک کر دی ہیں دوستو آپ کو اگر اس کا نمبر نہیں آ رہے تو آپ کو simply پلس والے آئیکن پہ ایک بار کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد میں select نمبر پہ آپ کو ایک بار کلک کر دینا ہے اور جیسی آپ select نمبر پہ کلک کریں گے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک آدل فرینڈ کر کے آرہے ہیں سمپلی دوستو مجھے اگر اسے بلوک کرنا ہے تو سمپلی ہم یہاں پہ اسے کلک کر دیں گے اور کلک کرنے کے بعد میں سمپلی دوستو ہم یہاں پہ ایڈ والے اپشن پہ اسے کلک کر کے ایڈ کر دیں گے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آدل فرینڈ کو میں نے یہاں پہ ایڈ کر دیا بلوک لسٹ میں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اگر آپ کو کسی بھی بندے کو بلیک لسٹ میں ایڈ کرنا ہے تو آپ کیسے کر پائیں گے یعنی کہ آپ کسی بھی بندے کو کیسے بلوک کر پائیں گے تو آج کیلئے اتنا ہی ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند وند ماترم